بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کل ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ یہ ترقی کا زمانہ ہے اور آسانی کا زمانہ ہے جیسے جیسے انسان ترقی کرتے جا رہے ہیں ایسے ایسے ہمارے سامنے سہولتیں اور آسانیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں لیکن بہت سی سہولتیں اور بہت سی آسانیاں ایسی ہیں جو ہمارے لیے نقصان کا سبب بن رہی ہیں لیکن ہم کو اس چیز کا احساس نہیں ہے چنانچہ انہی آسانیوں میں سے ایک چیز ہے جو آج کل بہت زیادہ پورے معاشرے کے اندر اکثر گھر کے اندر آج کل بچوں کو ڈائپرز اور پیمپرز پہنائے جاتا ہے اس کے تعلق سے ہم یہ بات بہت اچھے سے سمجھ لیں بچوں کو ڈائپرز پہنانا اور پیمپرز پہنانا یہ جائز ہے منع نہیں ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں جو ڈائپرز پہنائے جاتے ہیں اور پیمپرز جو بنائے گئے ہیں یہ بنائے گئے ہیں کسی ضرورت کے تحت پہنانے کے لیے مثلا ہم لوگ کہیں سفر کر رہے ہیں تو اب چونکہ سفر کے اندر اگر بچوں کو ڈائپرز نہیں پہنائیں گے یا پیمپرز نہیں پہنائیں گے تو اسی صورت میں بچے کے کپڑے بھی نہ پاک ہو جائیں گے بچے کے ساتھ جو ماں ہیں یا جو باپ ان کو لے گا اس کے بھی کپڑوں کے اندر پاکی نہ پاکی کا خیال ہو جاتا ہے اس کے کپڑے بھی اندیشہ خراب ہو سکتے ہیں اور سفر کے اندر پریشانیاں سامنے آ سکتی ہیں تو اس کو جو استعمال ہم کریں وہ اصل استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے ڈائپرز وہ سفر کے لیے کئی ہم کو لمبا سفر کرنا ہے اس کے لیے ہم ڈائپرز کو استعمال کریں لڑکے کو یا بچے کو بچی کو ڈائپرز سفر کے وقت میں پہنائیں ڈائپرز یہ ہر وقت پہنانے کی چیز نہیں ہے آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے پورا دن بچوں کو ڈائپرز پہنا کے رکھا جاتا ہے اور بعد میں پورا دن جب ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اس ڈائپرس کو نکال کر کے پھینک دیا جاتا ہے اس کے تعلق سے ہم اس بات کو سمجھ لیں ڈائپرس جو ہیں اور پیمپرس جو ہیں یہ بچے کی صحت کے لیے بھی نقصان دے ہیں اسے بچے کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے اور یہ فائدہ مند نہیں ہے بلکہ اس سے نقصان ہوتا ہے اس سے بیماریاں لگتی ہیں ڈائپرس اور پیمپرس جو چیز ہے یہ صفائی کے لیے نہیں ہے اصل چیز ہے بچوں کو ہم شروع سے ہی صفائی کا عادی بنائیں ان کو پاکی سکھائیں جب بھی بچہ ناپاک ہو جائے پیشاپ کر لے پاکھانہ کر لے اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو دھولانے کی کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے اس کو دھولائیں اور دھولا کر کے بچپن سے ہی ہم اس کو پاکی کی عادت ڈالیں بچپن سے ہم اس کو پاکی کی عادت ڈالیں گے تب ہی پڑے ہو کر بچہ پاکی کا عادی بنے گا ورنہ آج کل جو پیمپرس ہیں اس کی وجہ سے بچہ پورے پورے دن ایسے ہی نپاکی کے اندر لیتا ہے کیونکہ ڈائپرس اور پیمپرس پینائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ ماں باپ اپنے پورے دن کام کے اندر بزی رہے اور بچہ جیسے تیزے اس کے اندر نپاکی کے اندر گنگی کے اندر پڑھ رہتا ہے اور یہ بات بھی ہم یاد رکھیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بیت الخلائے ہوتی ہیں جو گنگی کی جگائے ہوتی ہیں ان میں جنات اور شیاطین ہوتے ہیں کیونکہ وہاں گنگی ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دعا سکھ لائی ہے کہ بیت الخلائے میں جانے سے پہلے اللہم انی اعوذو بکا من الخبوث والخبائی کہ یہ دعا پڑھ کر کے جائے کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث جنات اور خبیث جناتنی سے خبیث شیاطین سے میں پناہ مانگتا ہوں تو انسان جب پناہ مانگ کر کے یہ دعا پڑھ کر کے بیت الخلائے میں جائے گا تو جو گنگی کے اندر وہ جنات یا شیاطین ہوتے ہیں اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے لیکن بچہ جو آج کل بچوں کے اندر ہمارے بہت سی بیماریاں آتی ہیں جس میں بہت سی مرتبہ نظر لگ جانا اور بچوں کو جھپٹے کا شکار ہو جانا اسی طریقے سے بچوں کے اوپر شیاطین اور شیطانی اثرات کا آ جانا یہ اسی وجہ سے آج کل آ رہے ہیں چونکہ ٹائپرز کے اندر پیمپرز کے اندر بچہ جب پاکھانہ کر لیتا ہے یا پیشاب کر لیتا ہے تو وہ جب تک گنگی ہوتی ہے تو اس گنگی کی وجہ سے اس کے گنگی کے اندر جنات جو ہوتے ہیں اور شیاطین ہوتے ہیں وہ اس گنگی کے ساتھ مستقل لگے رہتے ہیں بچے کے ساتھ جب تک وہ گنگی رہتی ہے جنات اور شیاطین سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا بچہ جنات اور شیاطین سے محفوظ اسی وقت رہے گا جب اس کو پاکی کا اور پاک ساف کر کے رکھا جائے گا تو ماں باپ اس چیز کا اردھیان دے اس چیز پر توجہ دے کہ بچہ جب بھی ناپاک ہو جائے پیشاب کر لے پاکھانہ کر لے ماں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بچے کو اب حاجت ہو گئی ہے تو اس کے فوراں ڈائپرز بدل دے اور اس کو پاک کر کے اس کو کپڑے پہنا دیے جائے پاکی کے ساتھ بچوں کو رکھے تو انشاءاللہ پاکی کے ساتھ اگر ہم بچوں کو رکھیں گے تو ہر طرح کی جنات اور شیاطین سے اور تم ہر طرح کے نقصان سے وہ محفوظ ہو جائے گا آئیے پیمپرز آج ہمارے بچوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ بچہ ناپاک ہوتا ہے اور گنگی کے ساتھ وہ بچہ ڈائپرز کے اندر ڈائپرز میں گنگی ہوتی ہے اس کے ساتھ جنات اور شیاطین بھی ہوتے ہیں اس لئے کیونکہ گنگی کے اندر جنگا تو شیاطین آتے ہیں اور معام طور پر بچپن سے ہی پھر بچے ان تمام اثرات کے شکار ہو جاتے ہیں اس لئے بچوں کو پورا دن ڈائپرز نہ پہنائے پیمپرز نہ پہنائے بلکہ ضرورت کے وقت جب کہیں سفر پر ہم کو جانا ہو یا کوئی ضرورت ایسی ہو کہیں جانا پڑ جائے ایسے وقت میں ہم بچوں کو ڈائپرز پہنائے یہ ضرورت کے لئے ہے یہ ہر وقت کے لئے نہیں ہے آج کل جو ہر وقت ہم بچوں کو ڈائپرز پہنا کے رکھتے ہیں یہ چیز نہ ہو بلکہ بچوں کے اندر پاکی اور صفائی کا جذبہ بچپن سے ہی پیدا کریں اور جب ہم پاکی اور صفائی کا بچپن سے اس کو خیال لکھیں گے تو بڑے ہو کر بھی پھر اس کو پاکی کی اور صفائی ستھرائی کی عادت پڑے گی اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے موسیقی موسیقی